موسیقی 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 پستکالے بنانے کی دیساں میں ہم لوگ کچھ باتچیت کرنے چاہ رہے ہیں تو مجھے اور اچھا لگا چونکہ یہ بات کیول ہریانہ کی نہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں جس طرح کی ایک جاگرکتہ آئی ہے سماج جس طرح سے ابھی کھڑا ہو رہا ہے اس میں جگہ جگہ پر مہراشت میں بھی یہی اتصا ہے گاؤں گاؤں میں لوگ پستکالے کھول رہے ہیں اور بھی جگہوں پر بیہار میں بھی بیہار میں بھی نئے طرح سے پستکالیوں کی شروعات وہاں ہو رہی ہے تو یہ کہ یہ خاص بات دکھائی دے رہی ہے کہ ہر جگہ آپ کو پستکالے ہیں لیکن صاحب اب تو مان لیجئے کہ پستکالے بھی ہو جائیں گے پستکالے بھی بن گئے پہلے بھی پستکالے تھے پستکالے آج بھی بن جائیں گے تو کیا مہج پستکالیوں سے بات بن جائے گی ایک بڑا سوال ہمارے سامنے ہے چونکہ اب تک بہت ساری لائبریڈیاں بنی ہیں پورے دیس میں بڑی بڑی لائبریڈیاں آپ جائیں گے تب لیکن ان لائبریڈیاں سے آپ کا رشتہ نہیں بنا اس کا مطلب کہ لائبریڈیاں اور ہمارے آپ کے بیچ میں کوئی ایک کرنے کا یا اس سے جوڑنے کا ایک کوئی جریہ ہوگا تب ہی تو سمپرک نہیں بن پایا وہ کیا جریہ ہو سکتا ہے کیا وہ جریہ آپ کتابیں ہوں گی یا کتابوں تک پہنچنے کے لیے جو آپ کے بھی تر ایک پرنڈا ہونی چاہیے ایک قدسہ ہونا چاہیے وہ بھی ہے کیا یعنی کہ جو بیچ میں جو ایک کمنیکیشن آپ کے اور استقالے میں رکھی ہوئی کتابوں کے بیچ میں ایک کمنیکیشن کا جب تک نیٹورک نہیں ہوگا کمنیکیشن کا مطلب یہ نہیں جو ہم لوگ آج موبائل اور اس کی بارے میں وہ سماج میں اس سنرچنہ اس کی ہوگی سماج میں ہی اس کی سنرچنہ ہوگی جو آپ کو وہاں تک وہ لے جائے گا تو سائد اس کا بہت آبھاؤ ہے ایک تو آبھاؤ ہے اور دوسرا سائد آبھاؤ سے زیادہ سائد روکنے کے میکنیزم زیادہ بنے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک کہ جو پہنچے اس کو روکنے کے جو تنتر ہے وہ بہت مجبوط ہیں لیکن سائد آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ دکھائی نہیں آپ کو دیتا ہے اور اس تنتر کو ہی اس ینتر کو ہی اس پورے دھانچے کو ہی سمجھنا مجھے لگتا ہے کہ بہت جروری ہے اب جیسے میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں تو میں نے پوچھا بھی کہ کیا یہاں پر جیسے میں ایک دھنباد میں گیا تھا کافی سال پرانی بات بڑی لائبریڈی کا وہاں ایک کارکرم تھا تو وہاں میں نے پوچھا کہ یہ یہ کتابیں ہیں کیا وہاں پر میری گیا ساتھی ہم پرانی لائبریڈی میں دھوننے کی کوشش کر رہے تھے بولے نہیں یہ تو کتابیں نہیں ہیں اس کا مطلب کیوں وہ لائبریڈی ہمارے لئے انہوں پیوگی ہے ہمارے لئے کوئی کام کی نہیں ہے اچھا وہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کیوں نہیں وہ کتابیں آئے آس تک جیسے بہت سارے پروفیسروں بہت سارے بسیدیالوں میں جو پڑھاتے ہیں انہوں نے پی ایس ڈی کر لی ہے یا جو کئی کے ڈگریہ لیے ہیں اور بڑی نامی گنامی لوگ ہیں ان کی بڑی پرتشتہ ہے لیکن حیرانی کی بات کہ مجھے نہیں ملا کوئی ایسا جو بہت نامی گنامی ہو اس نے ڈاکٹر رمبیٹکر کو پڑھا ہو یعنی کہ ڈاکٹر رمبیٹکر لائبریڈیوں سے بلکل باہر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہوگا تو کیوں رہے ہیں تین دیکھیں تین راستے ہیں سماج میں جو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر میں چھوٹا سا کوئی نیمن جیسا لکھوں گا تین ہے جیسے ایک سکھک ہے کلاس روم کا سکھک ہے ایک لائبریڈی ہے اور ایک بوک سٹال ہے اب آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ جو یہاں پر ہیں میں بہت ہی بیواک ہو کے سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنوں کی ہمت ہوئی کسی چلتی پھرتی بوک سٹال پر جا کر یہ پوچھنے کی کہ ڈاکٹر رمبیٹکر کی کتاب ہے کیا کتنے لوگ ایچ ویلر کے سٹال پر گئے ہیں اور بولے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکٹر رمبیٹکر یہ جو تیوہ پھولے یا کوئی بھی یا مان لیجے جو یہ جو ساہیت ہے جو سماجوات کی بات کر رہا ہے جو سماج میں ایک کرٹیکل اپروچ کی بات کر رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں کہ اندھو بیسواس کے کھلا پڑھائی جو لڑ رہا ہے جو سماج کو بنانے کے جتنے بھی طرح کی پریاس یہاں ہو رہے ہیں ان سے آپ جوڑی ہوئی کوئی کتابوں کے بارے میں جا کے آپ نے پوچھا آپ نے یہ مان لیا ہے کہ ڈاکٹر رمبیٹکر اور جو تیوہ پھولے کی جو کتاب ملے گی کسی چھ دسمبر کو چودہ اپریل کو لگنے والے کسی میلے میں ہی ملے گی چھوٹی جگہوں پر ہی کہیں ملے گی یعنی کہ آپ نے یہ پوچھنا آپ کی جہن میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے گیان کے جو راستے تین راستے جو میں کہہ رہا ہوں لائیوریڈی بکی سٹول سکھک سکھک آپ کی پتریکہ ہی نہیں پہنچنے دے گا آپ کے پاس کتاب ہی نہیں پہنچنے دے گا وہ ریکومینڈی نہیں کرے گا نہیں کرتے ہیں اور میں یہ جو بول رہا ہوں میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں انبھو سے بول رہا ہوں اور یہ بات میں جیسے میں ایک پتریکہ نکالتا ہوں جن میڈیا آپ میں سے کوئی نام نہیں سنا ہوگا سائد جو میرے بہت مجھے جانتے ہوں گے سائد وہ سن چکے ہوں گے اب یہ دیس کی اکیلی پتریکہ ہے جو ہر مہینے نکلتی ہے ہر مہینے نکلتی ہے اور میڈیا پر ایک ماتر ریسرچ کی پتریکہ ہے ہندی میں ایک ہے ایک انگلیس میں ہے دو پتریکہیں نکلتا ہوں آپ میں سے کوئی نی جانتا ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں پتریکہیں یہاں کومنیکیشن کے بہت سارے کولیج کھلے انسٹیوٹ کھلے بسووی دیالوں میں ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں لیکن یہ پتریکہ کے جانے میں آٹھ ہٹ سال لگ گئے ہیں اور وہ سکچک کی مرجی سے نہیں گئے چھاتروں کے دباؤں سے گئے سکچک نے اس کو ریکومنڈ نہیں کیا کیوں نہیں کیا سکچکوں نے ریکومنڈ ہم نے کیا اس میں میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو پورا کومنیکیشن کا جو سسٹم ہے ہمارے دیس میں اس کے بارے میں کرٹیکل اپروچ میں یہاں پیز کرتا ہوں کچھ اور نہیں کرتا کوئی گالی گلوچ کی بھاسا نہیں اسلیل بھاسا نہیں بہت ہی جو ہم لوگ کرتے ہیں سوس سانسکرٹ سب اس بھاسا میں ہم بات کرتے ہیں سماج کے ان لوگوں کے لئے بات کرتے ہیں جو سماج میں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سمیدھان کی پرستاؤنا ہے ہم اس کے تحت بات کرتے ہیں کہ سماج میں آپ کیسے آپ بندھت پیدا کریں گے کیسے آپ سمانتہ پیدا کریں گے کیسے آپ بھائیچارہ پیدا کریں گے کیسے آپ ستنترتہ پیدا کریں گے ہم اس سے علاوہ کوئی بات اور نہیں کرتے ہیں